پرانا ناتا ہے اس لیے میں کچھ گھرے لو بات بھی کرنا چاہتا ہوں میں اور میرا بھائی جیل میں ہے بڑے بیٹے عمر کو فرضی فسا کر اینام رکھا گیا ہے بڑی مضبوری میں مجھے میری بیوی سے کہنا پڑا کہ میرا یہ خط آپ ہی پڑھو شاید میرے والی زندہ ہوتے تو اپنی بہو کو عزازت نہ دیتے آپ نے کم سے کم پہتیس سال سے ہمیں اپنی بے پناہ محبت اور اپنی دعوم دیا اور مجھ کو لگاتار انڈیپنڈنٹ ایملے بناتے رہے ہماری غلطیوں کو درگزر کرتے رہے حالانکہ مجھے معلوم ہے میرا نام لے کر میرے نام پر بہت لوگوں کو تکلیفیں دی گئی خاص کر میرے اپنے لوگوں نے ایسا کیا میرے رشتہ داروں نے اور خاندان کے لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط بھی کیا اور میرے ساتھ بھی گرداری کی یقین مانیے مجھے خبر نہیں ہوتی تھی پھر بھی میں اتنی غلطی کی معذرت اللہ سے بھی مانگتا ہوں اور آپ سے بھی مانگتا ہوں ہم سے سیاسی غلطی بھی ہوئی ہے آپ مجھے ووٹ دیتے تھے اور میں آپ کا ووٹ لے جا کر دوسروں کی جھولی میں ڈالتا تھا ان کی طاقت بہتی تھی اور وہ مقمنتری بنتے تھے اور میں جھوٹوں سینہ تان کر گھونتا تھا یا جیل کاٹتا تھا ہم سب کو چاہیے تھا کہ اپنا ایک قائد رہنما چنتے اس غلطی کا خامیازہ پورے ہندوستان کا مسلمان بھگت رہا ہے آزادی کے ستر سال بعد بھی کوئی اپنا سیاسی رہنما نہ ہونے کی وجہ سے حالات یہ ہے کہ یا تو مسلمان آشٹائر کا پنچر جو رہا ہے ڈنٹر یا پنٹر ہے یا رکشہ چلا رہا ہے جس کے پاس تھوڑی زمینیں تھیں ان کے بچے ہوتے گئے زمینیں بڑھتی گئیں زمینیں چھوٹی ہو گئیں اور آج ناوت بھوکوں مرنے کی ہے ہم کو لیمنچوس اور تافی کھلائی جاتی ہے کچھ ٹکٹ مسلمانوں کو دے دیے جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو جو حق اور حصے کی بات نہ کر سکے آپ بتاؤ کہ اگر میں ویدھائے کیا سانسد ہو جاؤں گا بھائی حاجی پرویش ٹنکی یا انسار عالم کو منتری بنا دیا جائے گا تو کونسی مسلمانوں کی حالت سدھر جائے گی یا کونسا انقلاب آ جائے گا ان لوگوں کو ایسے مسلمان ویدھائے کیا سانسد چاہیے جو ہاتھ باندھے جی حضوری کرے اور جو ان کی جی حضوری نہ کرے اس کو یہ کمزور کرنے کی سازش کرتے ہیں اور جیلوں میں ڈال دیتے ہیں بزرگوں جب میں سانسد بنا تو مجھے سانسد ندھی کا پیسہ ملا میں نے سارا پیسہ پھول پھول کی سانسدی چھتر میں کبرستانوں کی باؤنڈری بنوانے میں لگایا آپ گواہ ہو آپ جانتے ہو اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو اپنے ہاتھ اٹھا کر باقی لوگوں کو یقین دلا دو جب میں سانسدی چھتر کا سارا پیسہ کبرستانوں کو لکھ رہا تھا تو مجھ کو ہائی کمان سے روکا گیا اور کہا گیا کہ یادوں کے اسکولوں کو بھی پیسہ دو مجھے اسکول میں پیسہ دینے سے اتراز نہیں ہے لیکن لوگ کمیشن کھاتے ہیں اور آدھے سے زیادہ پیسہ کھا جاتے ہیں اس وقت میں نے کہا تھا کہ میں وہ گوڑ نہیں ہوں جو چیٹا کھا جائے آپ کیا سمجھتے ہو مجھے جیل کس نے بھیجا اس وقت کے مکمتری اکھلے شیاطو جی نے بھیجا ان کو ڈر تھا عطیق کانپور سے ندری چناؤ لڑ لیں گے اور میں کانپور میں کہہ کے بھی آیا تھا کہ ٹکٹ کاتا تو اپنا ٹکٹ بنا لوں گا اور آج اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اپنے کلمہ گو بھائی کا ٹکٹ بن گیا اور انشاءاللہ یہ ٹکٹ آنے والے وقت میں چلے گا ہی نہیں بلکہ دوڑے گا مجھے اگلیش جی نے خالی جیل ہی نہیں بھیجا بلکہ کٹرے کا مسلمان وکیل جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھا میرا ذہن بہت خراب ہے اور میں بہت ززبات میں ہوں مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے وہ کٹرے کا مسلم ڈبل اے جی سرکار کی چابلوسی کرتا ہے اور جذبنے کے چکر میں وہ میرٹ پر نہیں بلکہ مکھنباجی کی وقالت کرتا ہے اس نے اخیلیش جی کے کہنے پر ہائی کورٹ میں اخیلیش جی کی سرکار کے طرف سے حلف نامہ دیا کہ جو زمانتیں ان کی ہو چکی ہیں ان کا کینسیلیشن ڈالیں گے اور یہی نہیں مائیواتی جی اور بھاشبہ کے ٹائم سے جو گینگیشتر کی شیکشن چودس میں جو میری پروپرٹی ضبط ہوئی تھی اخیلیش جی پاس سال مقمنتری رہے میں ان کے پاس دوٹا رہا اور وہ ڈی ایم سے کہتے تھے کہ ایک ایک فائل کرنا سب مت کر دینا یہی وجہ ہے میری زیادہ تر پروپرٹی یہاں تک کہ میرے پینشن کا پیسہ سب بند رہا اور اخیلیش جی مقمنتری بنے رہے اور رہی سہی قصر بھارتی ایرزنٹہ پارٹی نے پورا کیا آپ جانتے ہو سپاکو الہاباد کوشامبی پرٹاپ گڑھ میں کتنے لوگ جانتے تھے آپ مجھے نردلی ودھائق بناتے تھے اور میں ماننے ملائم سی یادو جی کا سپورٹ کرتا تھا جب کبھی انہوں نے لخناؤں میں ریلی کیا میں نردلی ہوتے ہوئے بھی بسے دیتا تھا آدمی لے جاتا تھا ملائم سی جی نے حلہ بول کا اہمان کیا ہزاروں بائیک سے ہم لوگ لخناؤں پر چڑھ گئے اور جب انہوں نے ریلی کیا تو ہم لوگ سیکڑوں گھوڑے لے کر لخناؤں پہنچ گئے اور دھیرے دھیرے میں نے سپا کو پورے منڈل میں مضبوط کر دیا آج وہی ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ نہیں ملا کہیں ہم کو بی ٹیم کہہ رہے ہیں جبکہ آپ جانتے ہو جنتا ہم کو نظری جتا دیتی ہے اور جو دوسرے بی ٹیم کی بھاشا بلوارے ہیں وہی بھاشا آپ بولتے ہو دوسرے کے باپ کو باپ کہتے ہو دوسروں کا نعرہ لگاتے ہو اپنے بھائی کا جھنڈا اٹھانے میں اپنے بھائی کا جندہ بات کرنے میں آپ کو شرم آتی ہے یاد رکھنا کوئی نہیں چاہتا مسلمانوں کی پارٹی بنے اس لیے کہ ان کو معلوم ہے اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ مسلمان بھائی سویزدی ہیں تیس کروڑ سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہیں جو ووٹ کا سمندر ہے اور اگر یہ اکٹھا ہو گیا تو اپنی شرط پر دلی کی سرکار بنوائے گا ہندو بھائیوں کے اس ملک کو ہمارے باپ دادا نے چھنا ہے ہم بیائی چوئیز یہاں ہیں ہمارے باپ دادا چاہتے جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان جا سکتے تھے لیکن ہمارے باپ دادا نے اپنے ملک ہندوستان میں رہنا پسند کیا اور ہمارے دھرم میں کہا گیا ہے کہ اپنے ملک سے محبت کرو اور وفادار رہو ہم اپنے ملک کے لئے جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں کبھی ملک پر خطرہ آیا تو انشاءاللہ مسلمان آگے کی لائن میں لڑے گا اور اگر ویر حمید نے ساتھ ٹینک توڑے تھے تو ہمارے نوجوان اس سے بھی بہادری سے دشمن سے لڑیں گے لیکن ہمارا حصہ تو دو فوج کے سو جوانوں میں بائیس جوان مسلمان رکھو پی اے زی کے سو جوانوں میں بائیس جوان مسلمان رکھو پولیس کے سو جوانوں میں بائیس جوان مسلمان رکھو ہم کو ہماری تعداد کے حساب سے ہر نوکری میں اور حصہ میں حصہ دو اب لڑائی شانسد یا ویدھائی بننے کی نہیں ہے اب لڑائی اپنا حصہ لینے کی ہے ہمارے ووٹ سب سے زیادہ ہیں ہم اپنے ہندو بھائیوں کو بھی ٹکٹ دیں گے چاہے وہ دلید بھائی ہو یا پچھڑے بھائی ہو لیکن اب ٹکٹ مانگنے والے نہیں ہم ٹکٹ دینے والے بنیں گے یاد رکھنا نوجوانوں پارٹی چلانے میں تین اسٹیج آتے ہیں پہلے اسٹیج پر ہارا جاتا ہے دوسرے اسٹیج پر ہارایا جاتا ہے تک تیسرے اسٹیج پر خود جیتا جاتا ہے اور میرا ماننا ہے کہ ہم کم سے کم پہلا اسٹیج تو پار کر گئے ہیں یوپی میں پہلا اسٹیج مطلب ایم آئی ایم ہاری تھی اب ہم دوسرے اور تیسرے اسٹیج کی طرف ہے نوجوانوں اس چناؤں میں جو دس پندرہ سیٹ ایم آئی ایم جیتی ہے تو جیتی ہے باقی ہروا دو کچھ سیٹوں پر ایم آئی ایم انشاءاللہ جیتے گی ہی باقی ہم چاہتے ہیں کسی ویدھان سبح چھتر میں اگر دس ہزار ووٹ بھی مسلمانوں کا ہو تو ایم آئی ایم کو ہی پڑے اور دوسری پارٹی کو ہروا دو کم سے کم زندہ ہو تو زندہ نظر بھی آنا چاہیے بی جے پی جیتی ہے تو جیت جائے خالی مسلمان ٹھیکے دار نہیں ہے بی جے پی تو ہرانے کا جب سپا بسپا اور بی جے پی کو ہرانے کا جب سپا بسپا اور مسلمان مل کر بی جے پی کو نہیں ہرا پائے تو کیوں نہ اپنی کھیمتی چیز اپنی طاقت یعنی اپنا ووٹ اپنے کلمہ گو بھائی کی جھولی میں ڈالے یقین مانا آنے والے سنصدیے چنان میں آپ کی طاقت دیکھ کر ہر پارٹی لپک لپک کر ہمارے نیتا کے شرطوں پر ہم سے سمجھوتا کرے گی آج امائین کے صدر اوائیسی صاحب پوری نوک سبح کو اکیلے ہلاتے ہیں تو جب ان کے پیچھے پچاس سانسد اور کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اوائیسی صاحب مسلمانوں کا حق اور حصہ لے لیں گے آپ سوچو مائیواتی جی کا ووٹر خالی نیلے جھنڈے اور ہاتھی کو دیکھ کر کسی کو بھی ووٹ دے دیتا ہے اور لوگ جا کر پیروں میں پڑھ کے پیسے دے کے ٹکٹ مانتی ہیں اور مائیواتی چی کئی بار مخمتری بنتی ہیں تو مسلمان بھائیوں آپ کی تعداد دلیس سے بھی زیادہ ہے ہماری پارٹی ہندو بھائیوں کو بھی ٹکٹ دے گی اور آپ اگر خالی امائیوں کو اپنی پارٹی اور بطن اس کا نشان پکڑ لو تو کیا نہیں ہو سکتا جہاں تک بی جی پی کو ہرانے کی بات ہے آنے والے وقت میں ہم ہندو بھائیوں کو ٹکٹ دیں گے اور آپ کے ووٹ سے ہندو مسلم مل کر بی جی پی کو انشاءاللہ امائیم ہی ہرائے گی تھوڑا صبر کریے پہلے اتحاد قائم کریے آپ اکٹھے ہو جائیے اپنا ایک کلمہ کو بھائی لیڈر بنا لیجئے اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر سفر میں بھی ہو تو اپنا ایک امیر چل لو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بی ٹی ام سی ٹی ام بند کرو کیا دیکھ نہیں رہے ہو گجرات میں بی جی پی کی سرکار ہے میری بڑی خوش تھی اویسی صاحب سے ملو ایک تو مجھے روحانی سکون ملتا اور میں ان سے اتر پدیش کے بارے میں سیاسی باتیں کرتا لیکن بی جی پی نے ہم کو ملنے نہیں دیا اور اویسی صاحب جیسی شخصیت جو کی سانسد بھی ہیں ان کو لوٹا دیا گیا ہمیں میٹیوں کی پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے پھر کہتا ہوں بہکاوے میں مت آؤ آج یا ہم لوگوں کے ملنے کے بعد ایک مسلم رحمہ تو چننا ہی پڑے گا دوستو آپ ہمارے جیسے لوگوں کو ایم ایل اے یا ایم پی تو بنا سکتے ہو اسے اپنا تاؤن یا محبت تو دے سکتے ہو لیکن قائد اور رہبر کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے قائد کی نگاہیں خلوص اپنے قوم کی مفیق اپنے اپنے قوم کو نفع اور نقصان کے بارے میں آگاہ کرتی ہے اور بتاتی ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے یہی وہ چیز ہے جو صلاحیت کو اجاگر کر آپ کے سامنے پیش کرتی ہے مثال کے طور پر کچھ عرصہ پہلے ہیدر آباد کے آسمان پر ایک روشن ستارہ اوبرا جو اپنے میں بے مثال اپنی خدا دات صلاحیت اور ہندوستان کی تاریخ میں جس کا کردار ایک مثالی کردار رہا ہے اس شخصیت کا اس سے گرامی بہادر یارجنگ تھا جس کی دینی اہمیت سیاسی ویسارت بے مثال خدمت میں اس برہ سگیر میں روشنی بکھیر دی تھی اپنے ایمان کی گرمی اپنی بے پناہ سیاسی اور سماجی صلاحیت اپنے اخلاص اور ایمان کم کی وجہ سے بہت کم عرصے میں وہ شہرت اور عزت کمائی کہ اس وقت آج بھی قوم ان کے الفاظ پر لبیک کہتی ہے آج کے دور میں نوار بہادر یارجنگ مرمون کی تماماں مسکورہ صلاحیتوں اور خوبیوں کے امین اور وارث جناب اسد الدین و ایسی صاحب جو آج ہندوستانی سیاسد میں اہم مقام حاصل کر چکے ہیں قوم قادر قوم قادر اور ملت کا تحفظ ان کی ترجیحات اولین اور دینی ہمیت سیاسی شعور علمی وسیرت اور قانون کی فہم میں اپنی مثال آپ ہیں انہوں نے ہر نازک موقع پر ملک کے قانون اور دستور اہم کے مطابق ہماری قوم کو بیدار کرنے اور اسے سوانے کی اہم کوشش کی ہے اور کرتے جا رہے ہیں وہ ہمارے ملک کے نامور فرزند ہیں حالات زمانہ اور قانون پر ان کی اولیوں کی گرفت بہت ہی مضبوط اور مستقم ہے ان کا لائے عمل میں ہے قانون اور دستور کے حدود میں رہتے ہوئے ملک کی نمائے خدمت اور بالخصوص مسلمان قوم کو سرائے سینگی اور کنوتیگی کی نکال کر ایک سال علمی قانونی سیاسی رہنمہ کے طور پر اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں آج ہمیں اپنے قوم کے ایسے مقلس لیڈر جناب اسد الدین و ایسی صاحب کا شکر اغزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے کس محنت اور کس زفنشانی سے ہمارے اندر اتحاد کی راہ ہموار کی ہے ان کے تعریف اور تحصیل میں ہے کہ ہم خلوص دل سے اپنا رہبر اپنا قائد اور اپنا موزن مان کر ان کی فکر میں خوشاچی بن جائے اور بالاتفاق ان کو اپنا امیر اور قائد تسلیم کر لیں کیونکہ آج اصد الدین و ایسی صاحب کی شکل میں خدا نے ایسی رحمت نازل کی ہے اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھے تو تاریخ ہمیں فراموش کر دے گی مجھے امید ہے جناب اصد الدین و ایسی صاحب کی قیادت میں ہم اپنے کو سماتے رہیں گے اور ان کے بتاتے ہوئے راستے پر چلیں گے بہت 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 شکریہ جیل بند ہو گئی ہے لگتا ہے خط مکلنا مشکل ہے انہوں نے جو جیل سے خط آپ اپنے چہنے والے بھائیوں اور بزرگوں کے لیے بھیجا ہے وہ پڑھ رہے ہیں بزرگوں میرے ساتھیوں اور نوجوانوں اسلام والے سب سے پہلے میں ہندو مسلم بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بزرگوں یہ خط میری بیوی جو پڑھ رہی ہے وہاں میرا گھر ہے آپ سے پرانا ناتا ہے اس لیے میں کچھ گھرے لوں بات بھی کرنا چاہتا ہوں میں اور میرا بھائی جیل میں ہے بڑے بیٹے عمر کو فرضی فسا کر اینام رکھا گیا ہے بڑی مضبوری میں مجھے میری بیوی سے کہنا پڑا کہ میرا یہ خط آپ ہی پڑھو شاید میرے والی زندہ ہوتے تو اپنی بہو کو عزازت نہ دیتے آپ نے کم سے کم پہتیس سال سے ہمیں اپنی بے پناہ محبت اور اپنی درام دیا اور مجھ کو لگاتار انڈیپنڈنٹ ایملے بناتے رہے ہماری گلتیوں کو درگزر کرتے رہے حالانکہ مجھے معلوم ہے میرا نام لے کر میرے نام پر بہت لوگوں کو تکلیف دی گئی خاص کر میرے اپنے لوگوں نے ایسا کیا میرے رشتہ داروں نے اور خاندان کے لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط بھی کیا اور میرے ساتھ بھی گداری کی یقین مانیے مجھے خبر نہیں ہوتی تھی پھر بھی میں اتنی غلط کی معذرت اللہ سے بھی مانگتا ہوں اور آپ سے بھی مانگتا ہوں ہم سے سیاسی غلط بھی ہوئی ہے آپ مجھے ووٹ دیتے تھے اور میں آپ کا ووٹ لے جا کر دوسروں کی جھولی میں ڈالتا تھا ان کی طاقت بہتی تھی اور وہ مقمنتری بنتے تھے اور میں جھوٹوں سینہ تان کر گھونتا تھا یا جیل کٹتا تھا ہم سب کو چاہیے تھا کہ اپنا ایک قائد رہنما چنتے اس گلتی کا خامیازہ پورے ہندوستان کا مسلمان بھگت رہا ہے آزادی کے ستر سال بعد بھی کوئی اپنا سیاسی رہنما نہ ہونے کی وجہ سے حالات یہ ہے کہ یا تو مسلمان آج ٹیر کا پنچر جو رہا ہے ڈینٹر یا پنٹر ہے یا رکشہ چلا رہا ہے جس کے پاس تھوڑی زمینے تھیں ان کے بچے ہوتے گئے زمینے بٹتی گئیں زمینے چھوٹی ہو گئیں اور آج ناوت بھوکو مرنے کی ہے ہم کو لیمن چوس اور تافی کھلائی جاتی ہے کچھ ٹکٹ مسلمانوں کو دے دیے جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو جو حق اور حصے کی بات نہ کر سکے آپ بتاؤ کہ اگر میں ویدھائک یا سانسد ہو جاؤں گا بھائی حاجی پرویش تنکی یا انسار عالم کو منتری بنا دیا جائے گا تو کون سی مسلمانوں کی حال سدھر جائے گی یا کون سا انقلاب آ جائے گا ان لوگوں کو ایسے مسلمان بیدھائے کیا سانسد چاہیے جو ہاتھ باندھے جی حضوری کرے اور جو ان کی حضوری نہ کرے اس کو یہ کمزور کرنے کی سازش کرتے ہیں اور جیلوں میں ڈال دیتے ہیں بزرگوں جب میں سانسد بنا تو مجھے سانسد ندھی کا پیسہ ملا میں نے سارا پیسہ پھول پھول کی سانسد چھتر میں کبرستانوں کی باؤنڈری بنوانے میں لگایا آپ گواہ ہو آپ جانتے ہو اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو اپنے جب میں سانسد چھتر کا سارا پیسہ کبرستانوں کو لکھ رہا تھا تو مجھ کو ہائی کمان سے روکا گیا اور کہا گیا کہ یادوں کے سکول کو بھی پیسہ دو مجھے سکول میں پیسہ دینے سے اتراز نہیں ہے لیکن لو کمیشن کھاتے ہیں اور آدھے سے زیادہ پیسہ کھا جاتے ہیں اس وقت میں نے کہا تھا کہ میں وہ بڑھ نہیں ہوں جو چیٹا کھا جائے آپ کیا سمجھتے ہو مجھے جیل کس نے بھیجا اس وقت کہ مقمنطری اخلے شیاطو جی نے بھیجا ان کو ڈر تھا اتیق کانپور سے نظری چناؤ لڑ لیں گے اور میں کانپور میں کہہ کے بھی آیا تھا کہ ٹکٹ کاتا تو اپنا ٹکٹ بنا لوں گا اور آج اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اپنے کلمہ گو بھائی کا ٹکٹ بن گیا اور انشاء اللہ یہ ٹکٹ آنے والے وقت میں چلے گا ہی نہیں بلکہ دوڑے گا مجھے اگلیش جی نے خالی جیل ہی نہیں بھیجا بلکہ کٹرے کا مسلمان وقیل جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھا میرا ذہن بہت خراب ہے اور میں بہت ضذبات میں ہوں مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے وہ کٹرے کا مسلم ڈبل اے جی سرکار کی چابلوسی کرتا ہے اور جذب بنے کے چکر میں وہ میرٹ پر نہیں بلکہ مکھن باجی کی وقالت کرتا ہے اس اس نے اکھلیش جی کہنے پر ہائی کورٹ میں اکھلیش جی کی سرکار کے طرف سے حلف نام دیا کہ جو زمانتیں ان کی ہو چکی ہیں ان کا کینسیلیشن ڈالیں گے اور یہی نہیں مایواتی جی اور بھاشوہ کے ٹائم سے جو گینگیشتر کی سیکشن چود دس میں جو میری پرپرٹی ضبط ہوئی تھی اکھلیش جی پاس سال مقمنطری رہے میں ان کے پاس دوٹا رہا اور وہ ڈی ایم سے کہتے تھے کہ ایک ایک فائل کرنا سب مت کر دینا یہی وجہ ہے میری زیادہ تر پرپرٹی یہاں تک کی میرے پینشن کا پیسہ سب بند رہا اور اکھلیش جی مقمنطری بنے رہے اور رہی صحیح قصر بھارتی جنٹ پارٹی نے پورا کیا آپ جانتے ہو سپا کو الہاباد کوشام بی پرٹاپ گر میں کتنے لوگ جانتے تھے آپ مجھے نردلی ودھائیت بناتے تھے اور میں مانی ملائم سین یادو جی کا سپورٹ کرتا تھا جب کبھی انہوں نے لخنو میں ریلی کیا میں نردلی ہوتے ہوئے بھی بسے دیتا تھا آدمی لے جاتا تھا ملائم سین جی نے ہلا بول کا اہوان کیا ہزار وائک سے ہم لوگ لخنو پر چڑھ گئے اور جب انہوں نے ریلی کیا تو ہم لوگ سیکڑوں گھوڑے لے لخنو پہنچ گئے اور دھیرے دھیرے میں نے سپا کو پورے منڈل میں مضبوط کر دیا آج وہی ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ نہیں ملا کہیں ہم کو بی ٹیم کہہ رہے ہیں جب کی آپ جانتے ہو جنتہ ہم کو نظری جتا دیتی ہے اور جو دوسرے بھی ٹیم کی بھاشا بلو رہے ہیں وہی بھاشا آپ بولتے ہو دوسرے کے باب کو باب کہتے ہو دوسروں کا نعرہ لگاتے ہو اپنے بھائی کا جھنڈا اٹھانے میں اپنے بھائی کا جندہ بات کرنے میں آپ کو شرم آتی ہے یاد رکھنا کوئی نہیں چاہتا مسلمانوں کی پارٹی بنے اس لیے کہ ان کو معلوم ہے اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ مسلمان بائیس فیزدی ہیں تیس کروڑ سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہیں جو ووٹ کا مسمندر ہے اور اگر یہ کٹھا ہو گیا تو اپنی شرط پر دلی کی سرکار بنوائے گا ہندو بائیوں کے اس ملک کو ہمارے باپ دادا نے چھنا ہے ہم بی چوئیز یہاں ہیں ہمارے باپ دادا چاہتے جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان جا سکتے تھے لیکن ہمارے باپ دادا نے اپنے ملک ہندوستان میں رہنا پسند کیا اور ہمارے دھرم میں کہا گیا ہے کہ اپنے ملک سے محبت کرو اور وفادار رہو ہم اپنے ملک کے لئے جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں کبھی ملک پر خطرہ آیا تو انشاءاللہ مسلمان آگے کی لائن میں لڑے گا اور اگر ویر حمید نے ساتھ ٹینک توڑے تھے تو ہمارے نوجوان اس سے بھی بہادری سے دشمن سے لڑیں گے لیکن ہمارا حصہ تو دو فوس کے سو جوان میں بائیس جوان مسلمان رکھو پی ایزی کے سو جوان میں بائیس جوان مسلمان رکھو پولیس کے سو جوان میں بائیس جوان مسلمان رکھو ہم کو ہماری تعداد کے حساب سے ہر نوکری میں اور شتر میں حصہ دو اب لڑائی سانسد یا ویدھائق بننے کی نہیں ہے اب لڑائی اپنا حصہ لینے کی ہے ہمارے ووٹ سب سے زیادہ ہیں ہم اپنے ہندو بھائیوں کو بھی ٹکٹ دیں گے چاہے وہ دلید بھائی ہوں یا پچھڑے بھائی ہوں لیکن اب ٹکٹ مانگنے والے نہیں ہم ٹکٹ دینے والے بنیں گے یاد رکھنا نوجوانوں پارٹی چلانے میں تین اسٹیج آتے ہیں پہلے اسٹیج پر ہارا جاتا ہے دوسرے اسٹیج پر ہارا یا جاتا ہے تک تیسرے اسٹیج پر خود جیتا جاتا ہے اور میرا ماننا ہے کہ ہم کم سے کم پہلا اسٹیج تو پار کر گئے ہیں یو پی میں پہلا اسٹیج مطلب ایم آئی ایم ہاری تھی اب ہم دوسرے اور تیسرے اسٹیج کی طرف ہے نوجوانوں اس چناؤں میں جو دس پندرہ سیٹ ایم آئی ایم جیتی ہے تو جیتی ہے باقی ہروا دو کچھ سیٹوں پر ایم آئی ایم انشاءاللہ جیتے گی ہی باقی ہم چاہتے ہیں کسی ویدھان سبح چیتر میں اگر دس ہزار ووٹ بھی مسلمانوں کہو تو ایم آئی ایم کو ہی پڑے اور دوسری پارٹی کو ہروا دو کم سے کم زندہ ہو تو زندہ نظر بھی آنا چاہیے بی جیتی ہے تو جیت جائے خالی مسلمان ٹھیکے دار نہیں ہے بی جی پی تو ہرانے کا جب سپا بسپا اور بی جی پی کو ہرانے کا جب سپا بسپا اور مسلمان مل کر بی جی پی کو نہیں ہرا پائے تو کیوں نہ اپنی قیمتی چیز اپنی طاقت یقین مانا آنے والے سنسدی چنان میں آپ کی طاقت دیکھ کر ہر پارٹی لپک لپک کر ہمارے نیتا کے شرطوں پر ہم سے سمجھوتا کرے گی آج امائین کے صدر اوائیسی صاحب پوری نوک صبح کو اکیلے ہلاتے ہیں تو جب ان کے پیچھے پچاس سنسد اور کھڑے ہوں گے تو انشاء اللہ اوائیسی صاحب مسلمانوں کا حق اور حصہ لے لیں گے آپ سوچو مائیواتی جی کا ووٹر کھالی نیلے جھنڈے اور ہاتھی کو دیکھ کر کسی کو بھی ووٹ دی 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 تا ہے اور لوگ جا کر پیروں میں پڑھ کے پیسے دے کے ٹکٹ مانتی ہیں اور مائیواتی چی کئی بار مقمنتری بنتی ہیں تو مسلمان بھائیوں آپ کی تعداد دلیس سے بھی زیادہ ہے ہماری پارٹی ہندو بھائیوں کو بھی ٹکٹ دے گی اور آپ اگر خالی امائیوں کو اپنی پارٹی اور بطن اس کا نشان پکڑ لو تو کیا نہیں ہو سکتا جہاں تک بی جی پی کو ہرانے کی بات ہے آنے والے وقت میں ہم ہندو بھائیوں کو ٹکٹ دیں گے اور آپ کے ووٹ سے ہندو مسلم مل کر بی جی پی کو انشاءاللہ امائی ہرائے گی تھوڑا صبر کریے پہلے اتحاد قائم کریے آپ اکٹھے ہو جائیے اپنا ایک کلمہ گو بھائی لیڈر بنا لیجئے اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر سفر میں بھی ہو تو اپنا ایک امیر چل لو میں پھر کہہ رہا ہوں کی بی ٹی ام سی ٹی ام بن کرو کیا دیکھ نہیں رہے ہو گجرات میں بی جی پی کی سرکار ہے میری بڑی خوہش تھی ایسی صاحب سے ملو ایک تو مجھے روحانی سکون ملتا اور میں ان سے اتر پدیش کے بارے میں سیاسی باتیں کرتا لیکن بی جی پی ہمیں میٹیوں کی پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے پھر کہتا ہوں بہکاوے میں مت آؤ از یا ہم لوگوں کے مرنے کے بعد ایک مسلم رحم 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 دوستو آپ ہمارے جیسے لوگوں کو ام ایل اے یا ایم پی تو بنا سکتے ہو اسے اپنا تعان یا محبت تو دے سکتے ہو لیکن قائد اور رہبر کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے قائد کی نگاہیں خلوص اپنے قوم کی مفیق اپنے قوم کو نفع اور نقصان کے بارے میں آگاہ کرتی ہے اور بتاتی ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور جس صلاحیت کو اجاگر کر آپ کے سامنے پیش کرتی ہے مثال کے طور پر کچھ عرصہ پہلے ہیدر آباد کے آسمان پر ایک روشن ستارہ اوبرا جو اپنے میں بے مثال اپنی خدا دات صلاحیت اور ہندوستان کی تاریخ میں جس کا کردار ایک مثالی کردار رہا ہے اس شخصیت کا اس سے گرامی بہادر یار جنگ تھا جس کی دینی اہمیت سیاسی بیسارت بے مثال خدمت میں اس برہ سگیر میں روشنی بکھر دی تھی اپنے ایمان کی گرمی اپنی بے پناہ سیاسی اور سماجی صلاحیت اپنے اخلاص اور ایمان مہم کم کی وجہ سے بہت پر لبیق کہتی ہے آج کے دور میں نوا بہادر یار جنگ مرمون کی تمام مسکورہ صلاحیت اور خوبیوں کے امین اور وارث جناب حسد الدین ویسی صاحب جو آج ہندوستانی سے اہم مقام حاصل کر چکے ہیں قوام قادر قوام قادر اور ملت کا تحفظ ان کی ترجیحات اولین اور دینی ہمیت سیاسی شعور علمی وسیرت اور قانون کی فہم میں اپنی مثال آپ ہیں انہوں نے ہر نازک موقع پر ملک کے قانون اور دستور اہم کے مطابق ہماری قوم کو بیدار کرنے اور اسے سوانے کی اہم کوشش کی ہے اور کرتے جا رہے ہیں وہ ہمارے ملک کے نامور فرزند ہیں حالات زمانہ اور قانون پر ان کی اولیوں کی گرفت بہت ہی مضبوط اور مستقم ہے ان کا لائے عمل میں ہے قانون اور دستور کے حدود میں رہتے ہوئے ملک کی نمائی خدمت اور بلخصوص مسلمان قوم کو سرائج سنگی اور کنوتی کی نکال کر ایک سال علمی قانون سیاسی رہنمہ کے طور پر اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں آج ہمیں اپنے قوم کے ایسے مقلس لیڈر جناب عصد الدین و ایسی صاحب کا شکر اغزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے کس محنت اور کس زفشانی سے ہمارے اندر اتحاد کی راہ ہموار کی ہے ان کے تعریف و تحصیل میں ہے کہ ہم خلوص دل سے اپنا رہبر اپنا قائد اور اپنا موزن مان کر ان کی فکر میں خوش آجی بن جائے اور بالاتفاق ان کو اپنا امیر اور قائد تسلیم کر لیں کیونکہ آج حسد الدین و ایسی صاحب کی شکل میں خدا نے ایسی رحمت نازل کی ہے اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھے تو تاریخ ہمیں فراموش کر دے گی مجھے امید ہے جناب حسد الدین و ایسی صاحب کی قیادت میں ہم اپنے کو سماتے رہیں گے اور ان کے بتاتے ہوئے راستے پر چلیں گے بہت بہت شکریہ جیل بند ہو گئی ہے لگتا ہے خط مکل نا مشکل ہے انہوں نے جو جیل سے خط آپ اپنے چہنے والے بھائیوں اور بزرگوں کے لیے بھیجا ہے وہ پڑھ رہے ہیں بزرگوں میرے ساتھیوں اور نوجوانوں اسلام والے سب سے پہلے میں ہندو مسلم بھائیوں کا شکریہ عدا کرنا چاہتا ہوں بزرگوں یہ خط میری بیوی جو پہ رہی ہے وہاں میرا گھر ہے آپ سے پرانا ناتا ہے اس لیے میں کچھ گھرے لوں بات بھی کرنا چاہتا ہوں میں اور میرا بھائی جیل میں ہے بڑے بیٹے عمر کو فرضی فسا کر اینام رکھا گیا ہے بڑی مضبوری میں مجھے میری بیوی سے کہنا پڑا کہ میرا یہ خط آپ ہی پڑھو شاید میرے والی زندہ ہوتے تو اپنی بہو کو عزازت نہ دیتے آپ نے کم سے کم پہتیس سال سے ہمیں اپنی بے پناہ محبت اور اپنی دعام دیا اور مجھ کو لگاتار انڈیپنڈنٹ ایم ایم بناتے رہے ہماری غلطیوں کو درگزر کرتے رہے حالانکہ مجھے معلوم ہے میرا نام لے کر میرے نام پر بہت لوگوں کو تکلیف دی گئی خاص کر میرے اپنے لوگوں نے ایسا کیا میرے رشتہ داروں نے اور خاندان کے لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط بھی کیا اور میرے ساتھ بھی گرداری کی یقین مانیے مجھے خبر نہیں ہوتی تھی پھر بھی میں اتنی غلطی کی معذرت اللہ سے بھی مانگتا ہوں اور آپ سے بھی مانگتا ہوں ہم سے سیاسی غلطی بھی ہوئی ہے آپ مجھے ووٹ دیتے تھے اور میں آپ کا ووٹ لے جا کر دوسروں کی جھولی میں ڈالتا تھا ان کی طاقت بہتی تھی اور وہ مقمنتری بنتے تھے اور میں جھوٹوں سینہ تان کر گھونتا تھا یا جیل کاٹتا تھا ہم سب کو چاہیے تھا کہ اپنا ایک قائد رہنما چنتے اس غلطی کا خامیازہ پورے ہندوستان کا مسلمان بھگت رہا ہے آزادی کے ستر سال بعد بھی کوئی اپنا سیاسی رہنما نہ ہونے کی وجہ سے حالات یہ ہے کہ یا تو مسلمان آج ٹیر کا پنچر جو رہا ہے ڈینٹر یا پنٹر ہے یا رکشہ چلا رہا ہے جس کے پاس تھوڑی زمینے تھیں ان کے بچے ہوتے گئے زمینے بڑھتی گئیں زمینے چھوٹی ہو گئیں اور آج ناوت بھوکوں مرنے کی ہے ہم کو لیمن چوس اور تافی کھلائی جاتی ہے کچھ ٹکٹ مسلمانوں کو دے دیے جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو جو حق اور حصے کی بات نہ کر سکے آپ بتاؤ کہ اگر میں بدھائک یا سانسد ہو جاؤں گا بھائی حاجی پرویش تنکی یا انسار عالم کو منتری بنا دیا جائے گا تو کون سی مسلمانوں کی حال سدھر جائے گی یا کون سا انقلاب آ جائے گا ان لوگوں کو ایسے مسلمان بدھائے کی حسان سچ چاہیے جو ہاتھ باندھے جی حضوری کرے اور جو ان کی حضوری نہ کرے اس کو یہ کمزور کرنے کی سازش کرتے ہیں اور جی لو میں ڈال دیتے ہیں بزرگوں جب میں سانسد بنا تو مجھے سانسد ندھی کا پیسہ ملا میں نے سارا پیسہ پھول پھول کی سانسد چھیتر میں کبرستانوں کی باؤنڈری بنوانے میں لگایا آپ گواہ ہو آپ جانتے ہو اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو اپنے ہاتھ اٹھا کر باقی لوگوں کو یقین دلا دو جب میں سانسد چھیتر کا سارا پیسہ کبرستانوں کو لکھ رہا تھا تو مجھ کو ہائی کمان سے روکا گیا اور کہا گیا کہ یادو کے سکولوں کو بھی پیسہ دو مجھے سکول میں پیسہ دینے سے اتراز نہیں ہے لیکن لوگ کمیشن کھاتے ہیں اور آدھے سے زیادہ پیسہ کھا جاتے ہیں اس وقت میں نے کہا تھا کہ میں وہ گوڑ نہیں ہوں جو چیٹا کھا جائے آپ کیا سمجھتے ہو مجھے جیل کس نے بھیجا اس وقت کہ مقمنطری اخلے شیاطو جی نے بھیجا ان کو ڈر تھا عطیق کانپور سے نردری چناؤ لڑ لیں گے اور میں کانپور میں کہ کے بھی آیا تھا کہ ٹکٹ کاتا تو اپنا ٹکٹ بنا لوں گا اور آج اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اپنے کلمہ گو بھائی کا ٹکٹ بن گیا اور انشاء اللہ یہ ٹکٹ آنے والے وقت میں چلے گا ہی نہیں بلکہ دوڑے گا مجھے اگلیش جی نے خالی جیل ہی نہیں بھیجا بلکہ کٹرے کا مسلمان وقیل جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھا میرا ذہن بہت خراب ہے اور میں بہت ضذبات میں ہوں مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے وہ کٹرے کا مسلم ڈبل اے جی سرکار کی چابلوسی کرتا ہے اور جذبنے کے چکر میں وہ میرٹ پر نہیں بلکہ مکھنباجی کی وقالت کرتا ہے اس اس نے اکھلیش جی کہنے پر ہائی کوٹ میں اکھلیش جی کی سرکار کے طرف سے حلف نام دیا کہ جو زمانتیں ان کی ہو چکی ہیں ان کا کینسیلیشن ڈالیں گے اور یہی نہیں مائیواتی جی اور بھاشوہ کے ٹائم سے جو گینگیشتر کی شیکشن چودہ میں جو میری پروپرٹی ضبط ہوئی تھی اکھلیش جی پاس سال مقمنتری رہے میں ان کے پاس دوٹا رہا اور وہ ڈی ایم سے کہتے تھے کہ ایک ایک فائل کرنا سب مت کر دینا یہی وجہ ہے میری زیادہ تر پروپرٹی یہاں تک کی میرے پینشن کا پیسہ سب بند رہا اور اکھلیش جی مقمنتری بنے رہے اور رہی صحیح قصر بھارتی جنٹ پارٹی نے پورا کیا آپ جانتے ہو سپا کو الہاباد کوشام بھی پرٹاپ گڑ میں کتنے لوگ جانتے تھے آپ مجھے نردلی ودھائیت بناتے تھے اور میں مانی ملائم سی یادو جی کا سپورٹ کرتا تھا جب کبھی انہوں نے لخنو میں ریلی کیا میں نردلی ہوتے ہوئے بھی بسے دیتا تھا آدمی نے جاتا تھا ملائم سی جی نے ہلا بول کا اہمان کیا ہزار و بائیک سے ہم لوگ لخنو پر چڑھ گئے اور جب انہوں نے ریلی کیا تو ہم لوگ سیکڑوں گھوڑے لے لخنو پہنچ گئے اور دھیرے دھیرے میں نے سپا کو پورے منڈل میں مضبوط کر دیا آج وہی ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ نہیں ملا کہیں ہم کو بھی ٹیم کہہ رہے ہیں جب کی آپ جانتے ہو جنتہ ہم کو نظری جتا دیتی ہے اور جو دوسرے بھی ٹیم کی بھاشا بلوار رہے ہیں وہی بھاشا آپ بولتے ہو